بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہباد میں ہمارے پروگرام میں وہ شامل ہو جائیں گے کچھ دیر بعد تو یونیز بن عینی صاحب ذرا حالی انتخابات کے نتائج کے بارے میں صورتحال کے بارے میں ذرا کچھ بتا ہے کتنی سیٹیں کس نے لیں کیا ہوا آپ کیا کہیں گے اس بارے میں عوض اللہ من الشیط والرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے الیکشن کے بعد ہمیں یہ موقع دیا پاکستان میں بہت سارے الیکشن ہوئی ہیں اور ہمیشہ الیکشنوں کے اوپر یہی سوال اٹھتا ہے کہ ہر الیکشن میں ہم کہتے ہیں کہ داندی ہوئی داندی ہوئی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو یہ الیکشن ہوا ہے عجیب سا الیکشن ہے کہ جیتنے والے بھی اور ہارنے والے دونے اختجاج کر رہے اور دوسرا اس طرح ہوا کہ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ نے کہا جیتنے والے اور ہارنے والے دونے اختجاج کر رہے ہیں کہ آج جو آپ سندھ یہاں کی کراچی کی بات کر رہے ہیں تو کراچی میں جو لوگ اختجاج پہ ہیں وہی پارٹی خیبر پختنخواہ میں وہ جشن منا رہی ہیں بلوچستان کے صورتحال بھی آپ کے سامنے ہیں پنجاب کا بھی یہ حال ہے جگہ جگہ اختجاج اور یہاں تو میرا خالے کچھ نہیں خیبر پختنخواہ اور بلوچستان میں اس سے زیادہ شدید اختجاج ہو رہے ہیں اس وقت پورے بلوچستان کے تمام شارعہ بند ہے اور ہر جگہ جگہ جہاں اس الیکشن کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل مکمل ایک انجیننگ اور ایک منظم طریقے سے انہوں نے دان لکھا رہی ہے اور سب کو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کرنے والے کہ ہم سب کو مطمئن کر دیں گے انہوں نے پنجاب میں تو کچھ کیے لیکن جب یہ سمجھے کہ پنجاب میں تو یہ معاملہ نہیں ہو رہا ہے تو انہوں نے خیبر پختنخواہ میں تمام سیٹے آزاد امیدواروں کو دیتی ہے صحیح اینا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ الیکشن کمپین عوام انیشٹر پارٹی نے چلائی اس صبح میں اس کے بعد جو آزاد کینڈیڈیٹ ہیں وہ پورے الیکشن کمپین میں آپ کو نظر نہیں آ رہے کسی جگہ ان کا جہاں جہاں مطلب ہے پولنگ بوت یا پولنگ سٹیشن بنے ہوئے ان کی کوئی بیٹنی کی بندے نہیں ہیں ان کی پولنگ ایجنڈ نہیں ہے اور کس طریقے سے رات و رات ان کو جتوائے گیا جتوائے گیا تو کوئی ڈین ہوئی ہے سلسلے میں کیا یہ خریدی گئی ہیں سیٹے کچھ دیکھو اس طرح یہ کیا گیا ہے پورے پلاننگ کے ساتھ کیا گیا کہ دو آزار اٹھارہ میں جس طرح پیٹی آئی کو یہ لائے گیا لائے گیا اور جس طرح اس نے پورے کوشش کی وہ چلا سکے چلا یا نہیں چلا لیکن آج میں اعتماد اس کے خلاف ہو گئی ایک جمہوری پروسس سے اس کو نکالا گیا اس کے بعد اس کو مستقل مظلوم بنانے کے لیے ہیرو بنانے کے لیے اس کو ہر طریقے سے مطلب ہے وہ ڈرامی کیے جا رہے ہیں پیٹی آئی کے خلاف جو کاروائیہ چل رہی ہیں منظموں سب اس کو ہیرو بنانے کے لیے ظاہر ہے میں تو یہ نظر آ رہے کی انہوں نے جانگ آپ سمجھتے کہ انہوں نے نو ماہی کوئی اس ملک کے لیے بیڑا گھر کر دیا جیوشکیو پہ حملہ کر دیا وہ املاک تباہ کر دیئے گئے ملکی سازش کی گئی لیکن آپ نے اس الیکشن میں اس کے ساتھ کیا کیا آپ نے اس کو پورے خیبر مطلقہ سے جتوا دیا اور کم از کم کسی اور پارٹی کو بھی دو چار چھے سوٹے تو کم از کم مل جاتی اور وہ پرویس خٹک جو نوشیرہ سے اس کی تمام نوشیرہ میں اس کے لیے سپیشلی اس کی جتنی بھی مطلب ہے سرکاری ملازمت ہے جس کے ڈیوٹ دیا ہے وہ لگائی گئی پرویس خٹک ایک تاریخی مطلب ہے میشہ میں لیکن جیتا ہوا ہے اور پھر اینڈ ٹائم میں اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے جو جیل میں بٹھ رہا اس کو خوش کرنے کے لیے سارے ڈرامے کیے گئے ادھر مسلمی غنون کو پہلے تو یہ کہاں گیا ہے کہ آئندہ آنے والی حکومت یہ پاکستان میں ٹو ترڈ میجارٹی کے ساتھ پاکستان مسلمی غنون کی ہوگی لیکن الیکشن کی دن کیا ہوا پنجاب میں کچھ اور صورت کچھ جنہوں پہلے آپ نے ایک سلوگر نہیں دیکھا تھا کچھ جنہوں پہلے آپ نے سلوگر نہیں دیکھا کہ مجھے کیوں نکالا کر چلائے گئے تھے ایک سلوگر کی ہے آپ کی علمیں نہیں ہیں اس کو دوسرین زد سے آپ سمجھتے ہیں کہ سر جی یہ الیکشن تو ہو گیا جیسے آپ نے کیا ہے لیکن آپ اس ملک کے جو ہے نا جو بنیادے ہیں اس کو کوکھلا کر دیں یہ ملک اگر بنائے تو جمہوریت ہے نام جمہوریت ہوگی تو یہ ملک چلے گا آپ جسا رکھی مطلب ہے اپنی مرضی کی حکومتیں امیشہ آپ لا تے رو بلکہ آپ تو بالکل ننگی ہو گئے کہ جس طریقے سے جو الیکشن کرایا گیا اس سے ملک کا نقصان ہوگا اس پورے ملک تباہی کی طرف جا رہے پہلے سے ہماری اقتصادی صورتحال کیا ہے اچھی نہیں ہے جناب چوالی فیصد مہنگائی ہے جناب آگے رمضان ہے رمضان ہے دن بہ دن ہم بزید مطلب لوگوں کو پہلے یہ تھا کہ چلو الیکشن ہو جائے گی الیکشن کے بعد حالات نہیں ہو جائے گی یہ ہو جائے گا ہر آدمی کے زبان پہ ایک لپس دی کہ الیکشن تک رو جاؤ الیکشن تک رو جاؤ اب الیکشن ہو گیا اب الیکشن کے بعد اتنی بیچینی اور بڑھ گئی ہے کہ عام آدمی اتنا پریشان ہے اس الیکشن کے بعد بھی کہ اب کیا ہوگا لے تو سمجھتا ہوں کہ سیول وار کی طرف نہ چلا جائے پبلک نہ نکلے اتنی زیادہ کہ آپ کر کے آ رہے ہیں اس ملک کے ساتھ یہ الیکشن کمیشن تو مکمل ناکام ہو چکا ہے اس نے اپنی پوری مطلبیں جو ڈیوٹی تھی پوری نہیں کی لیکن ان سے جس نے کرایا گیا ان کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس ملک کے ساتھ کیا کر رہی ہیں ہم نے کلاؤ نہ سمجھا ہوا ہے اس طریقے سے کلوار کیا جا رہا ہے اس ملک کے ساتھ تو یہ اس ملک کے لیے کوئی اچھا شکون نہیں ہے میرے خالق ہے بھدری صاحب جو صوبائی ریزلٹس آئے ہیں مختلف اسیبلی کے اس پہ ذرا کوئی روشنی ڈالیں کتنی کتنی سیٹوں کا کیا کیا آپ کے اگر ہے آپ کی نالج میں تو ہمارے تو صفائے کیا گیا صرف بلوچستان میں ہمارے پاس تین سیٹیں ہیں اب بھی اس وقت بھی چمن کے شہر میں آج الیکشن کے بعد آٹھ تاریخ سے لے کہ آج تک جو ہمارے بلوچستان کا صوبائی صدر ہے تو آپ لوگ احتجاج میں نہیں گئے اس کی کیا وجہ ہے جب آپ کے ساتھ بھی زیادتی تو آپ تو نہیں احتجاج میں گئے مکمل درنا دیا ہوئے چوبیس گھنٹے اسی دن سے لے کہ آج تک کل چار صدر میں بہت بڑا مطلب اتنی بڑی احتجاج عوامی شرپارٹی نے ریکارڈ کرائی چار دن پہلے سوابی میں کرایا ہم کنٹینیو ہر شہر میں ہم احتجاج کی طرف جا رہے ہیں ہمارا اور کراچی میں ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ کراچی میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیس وہ نیتہ جتا ہون یا امکیم کے ساتھ آپ کا الہاق ہوا ہے یا امکیم کے ساتھ ہم اس کے ساتھ اس کے ساتھ تو نہیں کراچی میں آپ بیسٹر بیس نہیں چاہ رہے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے امکیم والے ہمارے پاس خود آئے تھے انہوں نے ہمیں لانڈی میں پی ایٹی ایٹ ایک ہلکہ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پر آپ کی حمایت کا اعلان کرتے اور اس کی بدلے میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے صرف کراچی میں جو پچیس تیس سال سے جو یہاں پر جو اکتناہ ہوئے اور یہ حکومیتوں کی تاثب کی تاثب کی فضا کا اس تمام کو ختم کرنے کے لیے شہر کے امن کے لیے انہوں نے ہمیں پیشکش کی ہم نے اس سے زیادہ ہم سمجھتے کہ شہر میں ہم امن کی ضرورت تھے اور اس امن کیلئے ہم نے کیا کیا کہ جہاں جہاں ہمارے الیکشن کا کنڈیڈٹ کمزور تھے یا وہ الیکشن کی مون میں نہیں تھے ہم نے پینتاریس لوگ ہمارے کھڑے تھے تو سات سیٹے چھوڑ کے باقی سب پہ ہم نے متعہدہ کوریٹ کی حمایت کا اعلان کر دیا تو یہ ہمارا کوئی سیڈ ایڈجیسمنٹ نہیں تھا یہ ایک شیرنگ تھی جو ہمارے اور ان کی درمیان ہو گئی اور اس میں صرف میرا خال ہے ان کا بھی اور ہمارا ایک ہی مقصد ہے ایک ہی مقصد تھا کہ آج اچھا کر یہ شہر کی ترقی ہو کراچی میں امن قائم ہو تو ہم اس کے خلاف اختجاج شہر میں کیوں کریں ہم خود چاہتے ہیں کہ کراچی میں امن ہو کراچی یہ کیسا شہر ہے کہ پوری دور پاکستان کو پالتا ہے یہ خب شہر ہے سب سے زیادہ ٹیکس رینیو یہاں سے ہوتا ہے تو اس شہر میں امن کیلئے اپنے پچیس تیس سال یہاں جو قتل عام ہوا ہے یہاں جو بدمنی رہی ہے اب ہم نے سوچنا چاہیے کہ شہر کو ہم نے امن دینا ہے اور اس کو واپس لٹھانا ہے جو پچیس تیس سال پہلے یہ روشنیوں کا شہر تھا تو ہمارا اور متحدہ کا میرے خال ہے اس میں کافی امنگی اس جیس پہ کہ ہم نے شہر کیلئے اب آگے بہت زیادہ کام کرنا ہے باقی جہاں جہاں ہمارے ساتھ ہوا ہے خیبر پختل خواب علچستان میں ہم مکمل اختجاج میں ہیں اور ایسا اختجاج نہیں دوسری پارٹی تو کل کمپرومائز کر رہی ہے وہ تو اقتدار کے لیے کمپرومائز کر رہی ہے کل جس کو بھی افر ہو جائے گے حکومت میں شامل ہو جائے گی لیکن کم از کم عوامی نیشل پارٹی اس دن پر یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ یہ ہم اٹھارہ میں یا تیرہ ہم اب خاموشی سے نہیں بیٹیں گے ہم اپنے اختجاج جو ہے وہ کنٹینیو جاری کریں گے اس وقت تک جب تک مکمل تحقیقات نہ ہو اس سارے عمل کا تحقیقات نہ ہو اس وقت تک عوامی نیشل پارٹی اس صوبوں میں روڈ پر ہوگی اچھا روڈ پر ہوگی بلکل ہوگی لیکن یہ آپ کا اچھا ایک فیصلہ تھا کہ کراچی میں آپ نے جو ہے وہ دیکھو نا یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں لیکن اب جب وہاں روڈ پر ہوگی وہاں سے آماں متاثر نہیں ہوگی وہاں کا کاربن متاثر نہیں ہوگا الیکشن کمیشن کی پیچھے جو لوگ ہیں ہمیں تو بچاہ خان نے ایک پرسفہ دی آدمی تشدد کا امن کا ولی خان نے جو پرسفہ دی جمہوریت کا میرے خالے اس ملک میں ان لوگوں کو جمہوریت بھی پسند نہیں ہے اس ملک میں امن بھی پسند نہیں ہے اس ملک میں ان کو آدمی تشدد جیو بھی پسند نہیں ہے لیکن ہم اپنے آدمی تشدد جمہوریت کے لیے اپنے رائٹس کے لیے ہم باقیدہ مطلب ہے ایک پرمن اختیجاج جو ہمارا آئینی حق کے ہم کرتے رہیں گے آپ نے جو دوسرہ سوال کیا کہ وہاں بھی کاروبار طبع نہیں ہو رہے یا نہیں ہو رہے ٹھیک ہے نا وہاں بھی تو متاثر ہو عوام ہو رہی ہو گیا ہو رہی ہے لیکن ہم اس طرح کے اختیجاج وہاں کے حالات تو اور بھی زیادہ خراب ہیں یہ جو کراچی کی آپ اختیجاج کر رہے ہیں ہمارے علاقوں میں اس طرح اختیجاج ہم نہیں کرتے عوام انیشل پارٹی جوان اختیجاج کرتی ہے کہ لوگوں کو تکلیپ نہیں ہو لوگ ڈسٹرپ نہ ہو روٹ کلے ہو لوگ آئے جائے ایک گملہ بھی نہ ٹوٹے اور کم از کم اس آئیوانوں تک پورا ہم اختیجاج کر رہے ہیں وہ اختیجاج نہیں جو پرتچشدود ہو اس میں مال لڑائی ہو جگڑے ہو جیسے ابھی آپ نے شارعہ پیصل پہ دیکھا جی ہاں بالکل ہمارے گیس نہیں آپ آئیں اس اختیجاج کے حق میں ہم نہیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم پبلک کو تکلیپ دے رہے تو ہم جب پبلک کیلئے نکلے ہیں تو ان کو سہولت کریں گے اس کے رائٹس کیلئے ہم لڑیں گے تو اس کو کم پریشان تو نہیں کریں گے تو اوورال اب آپ کیا کہیں گے کہ آپ کو آگے نظر کیا آ رہا ہے اس وقت اگر یہ یہ رہو یہ رہے دوبارہ ری الیکشن الیکشن کل ادم بھی ہو سکتا ہے بلکل ہو رہا چاہیے اگر ابھی بھی مکمل تحقیقات ہر خلقے کا ہو جائے اور ایک ایک ووٹ کو چیک کیا جائے ساری چیزیں پتہ چل جائے گی کہ کیا کچھ ہوئے یہاں پر تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ چلے انیس بیس میں کام چل جاتا تھا اس دفعہ تو یہ کہ کسی بندے کی اگر پانچ ہزار اٹھے تو اس کو پچیس ہزار کر دی ہے اس کو تیس ہزار کر دی ہے جب ہی تو بچوں نے یہ کہا انٹر کے بچوں نے یہ کہا کہ جناب ہمارے پر سے بھی ہاں ہمارے میں بونیر ہوں میرے ڈسٹک بونیر میں جو چیئرمن پیٹی آئیے گور یہ میرے علاقے کا ہے آپ سوچ سکتے کہ وہاں پر تاریخ میں کبھی جو امینے جیتا ہے لاسٹ جو ایٹین تک چالیس بیہلیس ہزار سے کبھی زیادہ ووٹ کسی نے نہیں لیے نہیں لیے اور ٹوٹل ووٹ وہاں کاسٹ ہوتے ہیں تیس پرسنٹ پینتیس پرسنٹ اس دفعہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پر بینسٹک گورن نے ایک لاکھ دس ہزار ووٹ لیے بونیر کے تاریخ میں کل ووٹ کتے ریجسٹر ہیں ماں پر ووٹ کا تو خیر مجھے صحیح اس وقت اندازہ نہیں ہے لیکن کبھی وہاں ووٹ ستر اسی ہزار سے زیادہ ووٹ نہیں پڑے دیکھیں نا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اور دیکھیں وہاں پر پر تیس ہزار کے لگ بک عوام اینشل پارٹی نے سیکنڈ پوزیشن ہے اس کے بعد بیس ہزار مسلمی ایک نون پہ ہے تئیس ہزار جماعت اسلامی ہے پیپس پارٹی ہے دو لاکھ کا ٹرنوور آیا دھائی تین لاکھ پہ چلا جاتا ہے دھائی تین لاکھ پہ ٹرنوور چلا جاتا ہے یہ کہاں ممکن ہے این اے کم سا تھا این اے ایک سو دس ایک سو دس بلوچستان نہیں خیبر پختون خیبر پختون آپ یہ وہاں دیکھیں کہ وہاں پر برپاری ہو رہی ہے وہاں پر بیٹاش ہم مسلم ٹھنڈا ہے سٹھنڈا ہے ہاں جب وہاں فضل الرحمن صاحب نے یہ کہا تھا کہ الیکشن کی ڈیٹ آکتا ہے جاتا ہے اتنا پسماندہ علاقہ اتنا پسماندہ علاقہ اس میں یہ ٹرنوور کے بھی ہو سکتا ہے تو انداز نے کتنا ٹرنوور آیا ہے یہ دو ڈھائی تین لاکھ جو اوٹ پڑا ہے تو کتنا ہنڈیٹ سے بھی اوپر گیا ہے ہنڈیٹ سے تو خیر نہیں کہا سکتے لیکن پھر بھی ساٹھ ستر پہ تو چلا گیا ساٹھ ستر پہ تو ساٹھ ستر کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا ہاں تو یہ سب جگہ انہوں نے یہ کرائے گیا یہ کرائے گیا تو اب یہ آپ لوگ وہاں پر میں بھی کسی زمانے میں سرکاری ملازم تھا میں نے چھوڑ دیئے بھی سر کہاں کسی زمانے میں تھے میں اس میں طرح بلدیت میں تھا اچھا بلدیت میں تھا یہ کراچی میں کراچی میں اچھا 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 تو میں ہمیشہ پولنگ سرکاری میرے ڈیوٹی لگتی ہے رہی کبھی سیاست میں نے کہتفاق کیسے ہو گیا آپ کا میں شروع سے مطلب ہے پختوس رفیڈرنشن سے میرا تعلق تھا پھر اس کے بعد پارٹی سے پھر میں ایڈیالیو جی ہماری باچاہ خان کی جو تو اس طرح کرتے رہے پھر آخر میں جب اس نے یہ ذمہ داری لے لی تو سروس کو چھوڑ دیا تو میں اس پر بریک کی طرح جاتا ہوں بریک کے بعد پھر یونس بنیری تو یونس بنیری صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ سرکاری ملازمت میں بھی رہے یا تبی سیاست کرتے رہے کہ پی ایس ایف سے آپ کا تعلق رہا پک پیپل اسٹوڈنٹ فرڈریشن سے پختوس رڈریشن پختوس رڈریشن میں آپ کون سے یونٹ میں تھے سٹوڈنٹ کو یونٹ میں تھے کالیج کے یا میں اس میں تھا اس ایم سائنس میں تھا اس ایم سائنس میں تھا اس ایم سائنس کالیج کے جہاں سے میں نے فسی کیا ہے پھر میں نے اردو آٹس سے میں نے بی اے کیا الیل بی کیا کراچی انٹسی سے پھر میں نے جنرلیزم کیا ہے اچھا ماشا اللہ جی جی صحیح سے تو ملہب یہ آپ کے اسٹوڈ بائی یو آر ورکنگ پولیٹک فرم در رائٹ فرم دا بگننگ بگننگ سے آپ کام کرے تو آپ کو کیا آپ کے فائنڈنگز کیا ہوں گی اس بارے میں کہ اتنی عرصے سے آپ سیاست کر رہے ہیں تو یہ ہو کیا رہا ہے اس وقت پاکستان میں سیاست کے اندر ہی ہے اتنے سال سے ہی ہے اس ملک میں ہمیشہ جو سچ بولتے ہیں وہ اس ملک میں آپ اپنے پول کر آپ کا وقفہ ہے تو زیادہ اسی علیے کی کہہ رہوں کہ یہاں ایجنسیوں کا اداروں کا ریاستی اداروں کا جو رول ہے انہوں نے اس ملک کو کہاں تک پہنچا دیا جو ان کی بات نہیں مانا ہے اس کو غدار بنا دیا گیا اس لئے کہ وہ جو لوگ ان کی اس کے لائن پہ چلتے ہیں تو وہ جو بھی کریں لیکن ہمارا تو نہ ذہن مانتا ہے نہ ضمیر مانتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہماری اپنی ایک سوچ ہے پس ہم سکی چل رہے ہیں لوگ مطلب اس طرح کی بدل جاتے ہیں اس اداروں کے طور پر لوگ اپنی زندگی بنانے کے لئے یا اپنے آپ کو پرووٹ کرنے کے لئے یا پیسہ بنانے کے لئے سب کچھ کرتے لیکن شاید ہماری بدبختی ہے کہ ہم بھی اس طرح کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے ہاں بلکل ہمارے وہ لوگ بھی ہم میں صحیح ہوتے ہیں جو کہ اپنا ایمان نظریات خیالات ان سب چیزوں کا وہ صدر کر رہتے ہیں اپنی دیکھ کریں کہ سردار صحاب جو ہیں آپ کے سردار نہیں ہے جی ڈی اے کے جو ہے سردار نے یہاں سردار رہیم ہو سردار رہیم جو ہے وہ مسلم لیگ کاف میں ہاں ان کے بھائی پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی میں بلکل سردار کہیوں elektion بھی لڑا تھا سردار کہیوں وہ پی ٹی آئی میں آپ مسلم لیگ دیکھ لیں نون اسی میں ان کا کیا ہے کہ وہ جو زبیر صاحب ہیں وہ مسلم لیگ نون میں اور جو بھائی ہیں ان کے اصد وہ پی ٹی آئی میں ایون شوہر اور بی بی کا بھی ہے کہ بھائی شوہر کسی میں بی بی کسی میں یہاں تک تو چل جاتا ہے لیکن ایک اور چیز میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں این پی کی ترجمانی کر رہا ہوں ایسا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس پارٹی میں دوسری دوسری پارٹی کے کڑے ہو کہ کس طرح دوسری پارٹی کے لیل بول رہا ہے میں نہیں میں نے اگر یہاں پر تیس سال گزارے ہیں اور میں کل اس کو چھوڑ کے تو کیا تیس سال میں کوئی فاغل تھا یہ تو میں نے اپنی مطلب والنٹیز پارٹی کو لیا ہے نا جس کو میں سوچ سکتا ہوں کہ یہ میرے لئے مطلب سمجھتا ہوں کہ دوسروں سے میں بہتر سمجھتا ہوں صحیح اب دو دن کے بعد میں یہ چھوڑ دوں اور اس کے پیچھے شروع جاؤں صحیح تو یہ کیا تیس سال تک میں فاغل تھا یہ دیوان چلو دو چار دن تو آج بھی برداش کر لے گا جی جی بلکل 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 لیکن اگر ایک چیز غلط ہے تو تیس سال میں تو غلط نہیں تھی بلکل 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 لوگوں کا پتہ نہیں کیا یہ معنی کیا سوچیں تو اب یہی کہ علم کی یہ نہیں ہے آپ اس میں بیٹھے میں ہر پارٹی میں مطلب یہ کہ وہ چیز اب نہیں رہا جو کسی زمانے پارٹی میں کی حصول ہوتے کہ دیکھیں نا آپ منشور بھی دیکھیں نا اگر ہم بھی ہماری بھی مطلب ہے وہ جو ہمارے جو جو زمانے میں جو آپ کی پارٹی تھی ہے وہ نہیں چیزیں اب نہیں یہ لیکن پھر بھی ہم سمجھتے کہ چلو ایک ہے ایک لائن تو ہے نا کوئی تھوڑا بہت آج نہیں تو کل بہتر ہو جائے گا آج تو کل بہتر ہو جائے گا باقی لیکن وہ اصول نہیں ہے لیکن بہتری کا کچھ امید نظر نہیں آ رہی ہے کہ جو کچھ ہو رہا اس وقت اس ملک میں تو ملک بہتری کی طرف نہیں جا رہا ہے اب جو ہماری تری بڑی یوت ہے سکسٹری فائل پرسنٹ اس وقت اس وقت غریب آدمی بھی پریشان ہے امیر بھی پریشان ہے بزنسمن بھی پریشان ہے اس لیے کہ اس کا بزنس تو ہے نہیں لیکن خرچ اخراجات تو اپنے جگہ کھڑے پھے بلکل اس کے سو دو سو ملازم تو ہیں بلکل اس کو انہوں نے تنخواہ دینے کہاں کھاں سے تنخواہ دینیوں پر سرکاری دارے ہر مہینے جاتے ہیں ان کے باس لینے کے لیے ساری چیزیں ہیں اسی طریقے سے اگر آپ اب چلو ایک سیکورٹی گاوٹ کوئی ابنی چاپ کا بیٹھا ہوا ہے کتنا ہے اٹھارہزار بیس ہزار سولہ ہزار دی بلکل آپ اس کے تین بچے ہیں آپ حساب لگا لو کس طرح زندگی گزارتا ہے میں سمجھ میں نہیں آتا ہے کس طرح زندگی گزارتا ہے اور کرائے کا مکان ہوگا بجلی کا مکان ہے گیس کا بل بھی ہوگا بجلی کا بل بھی ہوگا ایک دودھ کا خالی بچوں کی لے کر ایک کلو بھی لے گا تو سمجھ کتنا ہے کتنا ہو جائے گا جناب دو سو روپے کے لیے دودھ تو آپ دیکھیں چھے ہزار روپے تو دودھ کی چلے جائیں گے شاید دوسرکانہ ہے فینہ ہے تین ہزاری کے لیے کتنے اس وقت جو نا تنگ ہے پریشان ہے کہ آپ دیکھو ناروڑوں پر نکلو کتنی آپ کو یہ جو مانگنے والے کتنے بڑھ گئے تعداد بہت پڑھ دی جاری ہے اور میں نے ایک ریسرچ ڈیٹا بھی دیکھا تھا تو اس میں یہ تھا کہ تقریباً تیس فیصد یعنی ٹوئنٹی تھری پرسنڈ لوگ جو ہیں نا وہ مستحق ہیں یعنی کہ اس وقت مستحق آدمی بھی بھیک مانگ رہا ہے اور پاکستان کی تقریباً تقریباً نف سے زائد آبادی اس وقت آپ دیکھیں نا یہ جتنے دسترخوان ہے جو دسترخوان ہے پہلے بڑے شرم کے مارے لوگ نہیں جاتے تھے اب آپ دیکھیں نا اس میں قطار لگی اور اچھے کپڑے پہنے میں اچھے شکل سے نظر آتے کہ یہ روزگار والے لوگ کے اور وہ بیٹے میں پہنے لوگوں کو کیونکہ اب شرم حیاء بھی ختم ہوتا جا رہے ہیں لوگوں کے زائدی بات ہے پیٹ روٹی مانگتا ہے روٹی مانگتا ہے کیا کریں وہ مجمور ہیں بچے ہیں وہ کہتے ہیں دو سو روپے تو بڑھ جائیں گے بچ جائیں گے بچ جائیں گے اور کے کھانے کے اس کے اور آج کل اداروں میں بھی صورتہ ایسی ہے کہ انہوں نے اپنے جو اس طرح کی اس کٹ ڈاؤن کر دی ہیں اگر کھانا دیا جاتا ہے یا چائے دو وقی دی جاتی تو دو وقی جگہ ایک وقی چائے دی جاتی تو انہوں نے اپنے بجٹس کٹ ڈاؤن کر دی ہے اداروں نے اس کے مجبوری یہ کہاں سے پورا کرے گا بزنس نہیں ہے کاروبار نہیں ہے بلکہ بلکہ پسا نہیں میں ہم نہیں سمجھتے کہ مطلب لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ اب اس ملک کے ساتھ تو وہی ہو رہا ہے جو ہم سب دیکھ رہے ہیں اور ہم سب بھگت رہے ہیں بلکہ آپ ہی دیکھ لیں کہ تقریباً دس لاکھ کے قریب آپ کا برین ڈرین ہوا ہے آپ کو اچھا انجینئر اس ملک میں نہیں ملے گا اچھا ڈاکٹر نہیں ملے گا اچھا ٹیکنیشن ٹیکنیکل سٹاف آپ کو اس ملک میں نہیں ملے گا آنے والے وقتوں میں یہ ایک بہت بہت حکومت کے لئے چلے جو یہ بات حکومت نہیں سمجھ رہی ہے اس بات کو اور برین ڈرین ہو رہا ہے یعنی کہ آنے والے وقتوں میں آپ کو اچھے ٹیکنیکل اسکڑ لوگوں کی اس ملک میں کمی ہو جائے گی شاید پھر آپ کے باہر سے لوگوں کو بلائیں گے تنخواہیں دے کے جیسے آپ اپنا چاول اور پیاز باہر بھیج دیتے اور بعد میں پھر پیاز اور چاول دوبارہ مانگاتے ہیں اور پھر وہی چاول جو دو سو روپے جیسے کی محنون ہونی چاہیے وہ چار سو سالے چار سو روپے ملتا ہے وہی چاول پھر آج اس وقت دو سو روپے ٹیمارٹر کا ریٹ دکھ لیں کیا ہے یہ سب مس مینجمنٹ اور نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے تو اب یہ اس کے پھر نتائج بھی تو سامنے آتے ہیں وہ نتائج پھر یہی سامنے آتے ہیں بنینی صاحب تو اب یہ اس ملک میں ہو رہا ہے باقی این پی جو ہے وہ اپنا آگے لا عمل ویسے کیا اختیار کرے گی دیکھو ہم سو سال کی پارٹی ہے سو سال کی پارٹی یہ تو لوگوں کو بولے کہ پارٹی ختم ہو جائے گی ٹوڑ جائے گی نہیں ہی پارٹی ختم نہیں ہوتی اس پہ ہمارے پر تو بہت زیادہ بہران آئے بار بار آئے یہی پارٹی تھی جب اس کا نام تھا نشل عمامی پارٹی اور سیونٹی تری میں جب اس کے اوپر پابندی لگائی گئی تو آج بلوچستان میں جتنی پارٹی یہ نظر آتی ہے چاہے وہ منگل کی ہو چاہے وہ آہ بلوچستان نشل پارٹی ہو ملے ہوئے بھی پارٹی ہو بے شمار پارٹی ہے پاکستان ورکر پارٹی ہو یہ سب نیپ سے نکلی ہوئی پارٹی ہے سب نیپ سے نکلی ہوئی پارٹی ہے ہاں یا ارسین میں اگر مطلب یا نیپ کی واشنگ مشین میں دھلی ہوئی پارٹی ہے میں دھلکے آئی ہیں لیکن اس کے باوجود انپی آج بھی اپنی پوزیشن پرکڑی اور ہم بیس ہمارا جو گراس روٹ ہے اس میں آپ کو کراچی میں آپ دیکھیں کئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی علاقہ کے وہاں پر ہمارا یونٹ نہیں ہوگا وہاں ہمارے لوگ نہیں ہوں گے بجائی سے ہی کہ مایوسی ہے جو حالات ہیں اس میں مایوسی ہے لوگ آج چمک دمک کی سیاست لوگ اقتدار کی سیاست کہ کل کچھ بن جاؤں گا کمال ہوں گا نوکری مل جائے گی اس کے باوجود بھی ہمارے ساتھ لوگ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں جو اس کو یہ امید نہیں ہے کہ کچھ ملے گا تو اس سے مطلب ایک مرزم جماعت ہم ابھی بھی یہ جو الیکشن میں ہمارا ہر چار سال کے بعد باقیدہ جنہاں باشا خانگوے لوگ بہت چاہتی ہیں نہیں اب دنیا بولتی ہے اب دنیا بولتی ہے نہیں اس کی کردار پہ اس کی امور اس پہ تو آپ دن بر دن جیسے سوشل میڈیا بڑھ رہا ہے تو لوگ اس کو جانتے کہ اس نے کیا نہیں کیا انٹرنیشن سطح پہ اس کو مطلب آج تو گیارہ اس کی اوپر پیج ڈی ہو چکی ہے اور سیکھو کتابیں مطلب اس کی اوپر لکھے جا چکی ہے اس کی زندگی پہ وہ لوگ تو خیرہ پیدا نہیں ہوتے انہیں نہ ہوں گے اس طرح کے لوگ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے جو امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان کا جو حالیہ انتخابات ہوئے وہ اس میں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور حکومت پاکستان خود اپنے طور پر اگر چاہے تو اس کی تحقیقات کروا ہے لیکن ہمارا اس سے کوئی تعلق یہ پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں ہماری یہ ہوتی کہ جب ہم ہمیشہ اسی چیزوں پر ہم نے لے کے ہم نے حکومت چلائی ہے کہ کبھی زیا کو لے کر آتے ہیں کبھی مشرف کو لے کر آتے ہیں کبھی ہم افغانستان کی سپورٹ کرتے ہیں کبھی اس کو تباہ کرتے ہیں کبھی اس کو جوڑتے ہیں کبھی ختم کرتے ہیں آج ہمارے اس منافقت کی وجہ سے جو ہم نے یہاں پر اپنے لوگوں کو مروایا اپنی امن کو تباہ کیا اپنے ملک کو تباہ کیا. وہ افغانستان آج پاکستان سے بے انتہا نفرت کر رہا ہے. دی. بالکل. اس وقت وہاں پر اندوستان ہم سے زیادہ ان کو قریب ہے. قریب. چائنہ ان کے زیادہ ہم سے ان کو قریب ہے. اور ہم سے وہ نفرت کر رہا ہے اور سب سے زیادہ نقصان ہم نے اٹھایا. وہ یہی چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ اپنی پالیسی جو ہے نا ہم نے مناپت کی بنیاد پر رکھی ہے. کہ ہم دنیا کو کہتا ہے کچھ یہ کرتے ہم کچھ اور. بالکل. تو اب امریکہ ہے یا جو بھی اس نے ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا نا. اس نے آپ کی خیال میں حال پہ چھوڑ دیا. تو امریکی کوئی مداخلت نہیں ہوگی الیکشن میں یا اس میں کوئی آپ کیا نہیں ہوگی. جب ان کو زورت ہوگی کر لیں گے. کر لیں گے. یہ تو ہم تو انتظار میں ہے کہ وہ صرف آواز دیں. آواز دیں. پھر ہم ان سے اپنے کوئی مفادات کی بات کریں گے. پس چلانے کیلئے پھر کچھ دے تو ہمیں مطلب کچھ آ آ آ آ کا ہاتھوں پہ ہم چلتے رہیں گے. چلتے رہیں گے. اب زیادہ نے کتنے کیا دس سال گزارے. مشرف نے دس سال گزارے. ہم 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 کی پاس کیا تھا. اب سب لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ مارشل نام میں آ آ آ مطلب یہ چیز نہیں ہوتی ہے. آلہ بہتر ہو جاتے. کیوں نہیں بہتر ہوگی. لیکن مارشل میں سینریو کچھ شور ہوتا ہے. بندری صاحب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ ہو چاہے مشرف دور ہو اس میں گرانٹس بڑی آ رہی ہوتی ہے. اب مشرف دور میں ہی دیکھیں. کیوں آئی. ہم نہیں. لیکن کولیشن سپورٹ فرن نہیں آیا مشرف دور میں. زیادہ حق میں اس لیے آیا. کہ اس سے جنگ چل رہی تھی افغانستان سے. شروع ہو گئی. جنگ شروع ہو گئی. جنگ سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن میں ہونا تھا. سیونٹی سیون ان کو پیل سے اندازہ تھا. کہ ایک ایسے جرنیل کو لانا ہے. جو مطلب اسلام کی بات کرے. مذہب کی بات کرے. اور اس کو لائے گیا. پھر اس کے پیچھے سارے مولیوں کو لگا دیا گیا. اور یہ جو مارے مولوی ہے آج. آپ یقین کریں کہ ہمارے علاقوں میں جب یہ جاتے تھے یہ انگریز آتے تھے. یہ امریکن ایمبیسیڈر وغیرہ جب آتے تھے اور گمتے تھے. تو یہ ان کے ساتھ ہوتے تھے یہ مولوی صاحب. تو ہم کہتے تھے پھر اس زمانے میں لوگ پوچھتے تھے کہ یہ تو مطلب یہ اہلِ کتاب ہے. اچھا مولوی یہ کہتے تھے. یہ کہتے تھے کہ اہلِ کتاب ہے. اچھا. آج پیرو کافر ہو گئے. اچھا. جب وہ شرب کا دور آیا تو پھر اس نے کہا کہ نئے پاکستان اب وہ دشتگردی کو ختم کرنا ہے. اب اس قیمت میں پیسے آنے لگے. پہلے وہ اس کو تیار کرنے کے لئے دشتگردوں کو دس سال میں آپ نے تیار کر کے وہاں بھیجا. اس پہ آپ کی امداد آتی رہی. پھر اس کو ختم کرنے کی لئے امداد آتی رہی. اچھا. تو آج جو آپ کہہ رہا ہے نا کہ اس دور میں امداد زیادہ آتی ہے. امداد زیادہ آتی ہے دل کر. وہ اس لیے آتی ہے کہ وہ لانے والا جو اس کو لے کر آتا ہے. اس سے کام کروانا ہے اس نے. کام کروانا اس کو پھلتا ہے کہ اب تم کچھ بھی نہیں. نہ آئیم اپ ہوتا ہے نہ کچھ نہیں ہوتا. ابھی آپ دیکھیں ابھی امداد نہیں آرہی ابھی مفادات نہیں ہے مفادات نہیں تو حالات خراب ہیں چاوالیس فیصد مہنگائی کی شرعہ اس وقت چاوالیس فیصد ہے جرام آپ تو میرے خالے چھوٹے ہوں گے اس وقت ایسا یہ حالت ہوتا تھا کہ زیاء الحق کے دور میں ہمارے علاقوں میں دڑا دڑ مدرسوں کی افتتائیہ ہوتی تھی افتتائیہ ہوتی تھی مسجدیہ ہوتی تھی بنتی تھی عربی آتے تھے عربی آتے تھے آتے تھے اس لیے کہ انگریز تو ڈائرک نہیں آسکتا تھا تو کسی نے کسی شیخ کی افتتائیہ کیا دس کروڑ دیا پانچ کروڑ دیا چھے کروڑ دیا پیسے انگریز کی ہوتی تھے ابھی کہہ رہے ہیں ابھی بھی یہ پیسہ مشرب کے دور میں جو آرہا تھا انجیوں کے دور آرہا تھا پیسہ تو وہی ہے پیسہ وہی ہے پہلے جو ہے نا وہ کیونکہ اس کے بعد میں جو کہ کلین شیئر بندہ ہے میری عرب کی طرح اس کے ہاتھ سے وہ پیسہ خرش ہوتا تھا جمہوریت کے نام پہ عورتوں کے حقوق کے نام پہ یہ سمینار وہ سمینار بڑے بڑے پروجیکٹ آ رہے تھے مشرب کے دور میں اس دور میں جو تھے مسجید تھے اور مدرسے تھے اور اس کے نام پہ آ رہے تھے سیئی 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 پیسہ وہی ایک ہی جگہ سے ہے ایسا ایک ہی جگہ سے آتا ہے بس بلک چہرے بدل جاتے ہیں لانے والے بدل جاتے ہیں وہ کہتا ہے یہ عربی دے رہے پیسے عربی دے رہے ہیں عربی آج کیوں نہیں دے رہے. میری عربیوں نے دیئے ہیں اب سعودی عرب کا تین دولار ہمارے. ہر جگہ بنتے تھے باقیدہ مسجدی اور مدرسے بنتے تھے اس کے لیے کرو روپے دیتے تھے. وہ تو نہیں یہ نا وہ تو چلو ریاست کو دے رہے ہیں ایک الک پالیس ہی ہے. یہ ہمارا یہاں پر پورا ایک ڈراما کیا گیا اور ڈرامے اب بھی کیے جا رہے ہیں. اور آگے بھی ڈرامی کیے جائیں گے ایسی ہی. اسی طرح سے چلا جائے گا. لیکن اب عوام مایوس ہو چکی ہے منہری صاحب. عوام کی مایوسی انتہا پر ہے بھی. میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ دیکھو رب. آپ نے کہہ رہی ہے نا کہ سویل وار. ہاں دیکھو نا یہ عمران خان کسی کو پسند ہے یا نہیں وہ اپنی جگہ ایک بڑا سوال ہے. لوگ جو یہ ہر اس آدمی کی پیچھے آج نکلتے ہیں جو اس ملک کی ریاستی داروں کی خلاف بات کرتا ہے. بلکہ کیونکہ عمران خان کا جو ووٹ ہے وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ ہے. انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. اب نہیں اس کے علاوہ جو بندہ انٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرے گا لوگ اس کے ساتھ ہوگی. لوگ جو مضمت کی بات کریں گے لوگ اس کے ساتھ ہوگی. اس کے ساتھ ہوگی. سرے ابھی میں بریک کی طرف جاتا ہوں. بریک کے بعد پھر چیک کرتا ہوں اپنے دوسرے دو گیس کو اگر اویلیبل ہے تو ان سے ضرور بات کرتے ہیں بھی. انتظار کی دیکھے پھر حاضر ہوتا آپ کی تو بھنیری صاحب آپ یہ مجھے بتائیں کہ آگے آنے والے دنوں میں جو ہماری نسل ہے یہ اس وقت 65 فیصد لوگ جو ہیں ہمارے وہ نوجوانوں پر مشتمل جن کی عمریں جو ہیں آپ کو پتہ ہی 20 سال سے کم ہے تقریبت تو ان کے لیے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہو رہے آنے والے وقتوں میں جو سب سے اہم ہے پاکستان کے لیے ایک بات آپ ہوتا دوں کہ یہ اسی طرح یوٹیلائز ہوں کے سے نو بج میں یوٹیلائز ہوئی ہماری یوتھ کہ یہ ہی ہوتا رہے گا پاکستان تو ایسے رہے لیکن ایسا نہیں ہے ہم خود سمجھتے ہیں کہ ہمیں جس طرح ہم نے سیاست سیکھئے تو ہم تو کہتے ہیں ہم مایوسی گناہ ہیں جد جہد میں ہم مایوسی کو گناہ سمجھتے ہیں انسان کو جب تک زندہ ہے اس کو سٹرگل کرنا چاہیے اور اچھی امید کے ساتھ آگے جانا چاہیے ٹھیک ہے ہمیں سب نظر آ رہے کہ یہ سب تباہی کی طرف جا رہے لیکن اس سے مایوس نہیں ہونا السلام علیکم ہلو ہلو جی السلام علیکم سیفو دین صاحب جی والیکم السلام جی آپ کا اتجاز اس وقت کیسا چل رہا ہے اور کیا صورتحال اس وقت اور آپ آگے کا کیا دیکھ رہا ہے اس وقت کے آگے کیا جس لیول کی ہوئی ہے اس پر پورے پاکستان میں اتجاز ہو رہا ہے اور کراچی میں خاص طور سے اس وقت جو ہے پریس کلپ کے سامنے بہت بڑا دھرمہ چل رہا ہے کیونکہ یہ لوگ وہاں جانے نہیں دے رہے اسمبلی کی طرف اور شارع فیصل کو ساری کو بلوک کر دیا ہے بہت سارے لوگ یہاں فتے ہوئے جو دھرنے میں جانا چاہتے ہیں اور ایک بہت بڑی نفری ہے جگہ جگہ سے راستے بند کیے ہیں انہوں نے پورا کراچی کو ایک جیل بنا دیا ہے لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے جدو جہد رک جائے گی اس سے جدو جہد نہیں رکے گی یہ جدو جہد اب عوام کے دلوں میں پہنچ چکی ہے عوام کر رہی ہے یہ جدو جہد لوگ اب اس مینڈیٹ پر ڈاکے کو خبول نہیں کریں گے آج جو ان لوگوں نے حلق اٹھایا ہے وہ ان کے حلق میں آئے گا یہ حلق بلکل بیکار ہے ان کا اٹھانا کیونکہ اتنا بڑا دھوکہ اتنا بڑا فراڈ کسی الیکشن میں نہیں ہوا کہ وہ لوگ جو ایک یونین کمیٹی کا الیکشن نہیں جیت سکے جن کے پاس اتنے ووٹ نہیں تھے کہ ایک آنسلر کا الیکشن نہیں جیت سکے ان کو صوبائی اور قومی سمجیوں میں ستر ستر اسی اسی ہزار ووٹ شو کر دی گئے ہیں تو بھائی یہ جو ہے نا لوگوں کے آنکھوں میں جوتوں سمیت گھسے کی کوشش ہے سیفو دین صاحب آگے جماعت اسلامی کا کیا علاہ عمل ہوگا اس میں دیکھئے اب چونکہ جماعت اسلامی صرف اکیلی نہیں جد جہایت کر رہی ہم نے جی ڈی اے نے جی ڈی اے نے جی ڈی اے نے تیر کے انصاف نے ملکر ایک کور کمیٹی بڑھا دی ہے آرڈ رکلی کمیٹی ہے یہ اور یہ پھر فیصلہ کرے گی کہ اگلا اقدام کیا کرنا ہے تو آپ کی دھرنا جلنا ہے اب آج کا یہ دھرنا جس طرح بھی ختم ہوتا ہے آج ختم ہوتا ہے کل ختم ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ نیکس سٹیپ کا اعلان کیا جائے گا تو آپ کے خیال میں یہ سٹیپ مستقل لیں گے جب جہاں چلتی رہ گی ہماری تو آپ ہی بتائیں کہ آپ کے خیال میں کیا یہ الیکشن کل ادم قرار دیے جا سکتے ہیں دیکھئے سب کچھ ہو سکتا ہے اگر جنہوں نے یہ بے ایمانی کروائی ہے ان کی ویل ہو یہ کرنے کی یا سپریم کورٹ کچھ دم پکڑے اور کوئی فیصلہ کرے اگر سپریم کورٹ نے بھی اس عوام کی امنگوں کو نہیں سمجھا اور یہ اتنی بڑی نائنصافی ہوئی ہے کراچی اور پاکستان کے لوگوں کے خلاف اس کو نہیں سمجھا تو باہر کے ہم آپ کو پتا ہے کہ قومی اتحاد جیسی تحریح کے لی تھی اور سب انتخابات وغیرہ جو ہے سب کل ادم کیا ہو گئے تھے سب کچھ ہی ختم ہو گیا تھا تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی مقام آئے اور جو جد جہد ہے ہماری اسی محصد کے لیے اتخابی نتائج پریل ترہ دیں for forty fives لوگوں کے پاس موجود ہے ایک کے پاس نہیں دو کے پاس ہیں تمام سیاسی پارٹیوں کے پاس موجود ہیں لیکن یہ بھی تو کاجر دارا ہے کہ form forty five جو یہ جالی ہیں اس بارے بھی بھی تو بات کی جاری ہے Grass. آپ کی آواز کٹ رہی ہے کئی فارم فورٹی فائی وغیرہ کے بارے میں تو بات کی جاری ہے کہ یہ فارم جو ہیں جالی ہیں یہ بہت سے ایک کے پاس جالی ہو سکتے ہیں سب کے پاس تو جالی نہیں ہو سکتے جالی تو ان لوگوں کے پاس ہیں جو ان کو باتیں بنا کر دیئے گئے ہیں اصلی فارم فورٹی فائی تو تمام سیاسی پارٹیوں کے پاس ہیں اور اس پر ہی تمام کینیڈیٹ کے نمائندوں کے دستخط ہیں جالی کوئی نہیں کر سکتا اگر یہ تو کوئی کمیشن بن جائے کوئی فورنسک آرڈٹ ہو جائے کوئی غیر غیر جانتار کمیشن قائم ہو جائے تو دودھ کا دودھ پالی تو یعنی کہ آپ کو فورنسک آرڈٹ کا مطالبہ ہے کہ فورنسک آرڈٹ ہونا چاہیے ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ فارم فورٹی فائی کے مطابق سارے کے سارے ریزلٹ بنائے جائیں جن کا جائز منڈیٹ ہے ان کو حکومت بنانے دی جائے ان کو اس سوریوں میں بیٹھے دی جائے جو دو نمبری تین نمبری اور چاہ نمبری سے جو لوگ بیٹھے ہوئے اور جن تین تین ہزار ووٹ لینے والوں کو تیہتر ہزار ستر ہزار ووٹ کر کے بنا دیا گیا بلخصوص کراچی میں جو ڈاکہ مارا ہے جس طریقے سے کراچی میں امکیم کو زبردختی بٹھا ہے عوام اس کو مسترد کر چکے تھے عوام بالکل اس کو فریٹ کر چکے ہیں اب اس تنظیم کو دوبارہ مستلت کرنا لوگوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے بہت شکریہ سیف الدین صاحب آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ صاحب آپ مجھے بتائیں کہ جو ابھی بیریسٹر سیف الدین صاحب نے کہا تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے اس بارے میں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ بھی مطمئن نہیں ہے کوئی بھی اس وقت مطلب اسی الیکشن سے کوئی مطمئن نہیں ہے پورے پاکستان پہ اور ان کا اپنا ایک عمل ہے کہ یہ کراچی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کراچی میں متعہدہ کو کیسے دی گئی ان کے پاس پروف ہوں گے یہ جواب دیں گے اس کے لئے کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ہم تو سمجھتے کہ پورا الیکشن جو ہے وہ داندی پورے پاکستان میں داندی ہوچ گئے اور عوام کے منڈر میں ڈاکر ڈالا گیا ہے سب جگہ کسی کو کس طریقے سے ہرائے گیا کسی کو کس طریقے سے ہرائے گیا اور ایسا کیا ہے کہ سب کو مطلب میں خوش بھی کیا گیا ہے کچھ کچھ دیا کہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں نا پہ آزاد والوں کو کہ اگر ہم نے اگر آپ کے ساتھ کرنا تھا تو پنجاب پنجاب میں کہتے ہیں وہ کیا ہے لیکن اگر ہم کہتے ہیں پنجاب میں کیا نہیں کیا تو ہم نے خیبر پنجان میں کیوں کیا آپ کو یہ موقع کیوں دیا تو یہ ایک عجیب سا الیکشن جو لوگوں کو الجایا گیا پورے پاکستان میں اور یہ جو الیکشن میں نے پہلے بھی اب سے کہا تھا کہ ہم ہماری کنپیوجن ختم ہونے تھی ہم اقتصادیات کے طرف ہمیں جانا تھا ملک کو ترقی کے طرف لینا جانا تھا جو ملک کی معاشی صورتحالیں مینگائی ہے اس کو ختم کرنا تھا وہ مزید ہم دلدل میں چلے گے پس کے مزید دلدل میں چلے گے اب کیا ہوگا کہ پورے ملک میں جہاں جہاں پر مختلف پارٹی اختیجاج کر رہی ہے عوام مطمئنی ہے اس الیکشن سے کونسا کاروبار اس ملک میں ہوگا اور یہاں تک کچھ پارٹی آئی ایم ایم سے بھی درخواست کر رہی ہے کہ پاکستان کو امداد بھی نہ دی جائے ہاں یہ بات تو غلط ہے کہ امداد نہ دی جائے یہ ان کی سوچ ہے لیکن یہ ساری چیزیں تو غلط ہے اس ملک کے سراست کی خلاف ہے سراست کی خلاف ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کی ان طاقت اور قوتوں کو اب سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کو کس طرح چلانا ہے اس ملک کو ہم نے کیا جس طرح ہمارے ساتھ ایک علمیہ ستر میں ہو چکا ہے ایسا نہ ہو کہ دوبارہ حالات اسی طرف حالات کریں لیکن جس طریقے سے جو کہ ہم کر رہے ہیں آپ نے جس طرح میں نے عورف کی بات کی کہ آج بیروزگاری ہے مینگائی ہے ہمارا نوجوان نسل یہ پوری یورپ کے جتنی بھی آپ کو امبیسی ہے قطارے لگی ہوئی ہے جتنی لوگ کنسٹنسی کرتے ہیں لوگوں کو باہر بیجوانے کیلئے اس وقت سب سے زیادہ کاروبار ان کا چل رہا ہے کہ وہ یہاں کی جو مطلب سکل ہیں یعنی جینئر ہیں ڈاکٹر ہیں وکیل ہیں وہ سب باہر جا رہے ہیں اس ملک سے سب باہر جا رہے ہیں بلکل حالی یہ نہیں کہ یہاں پر معاشی مسئلہ ہے معاشی مسئلہ کے ساتھ ساتھ امن کا مسئلہ بھی ہے امن کا مسئلہ بھی ہے اس کی پیوچر کا مسئلہ ہے بلکل آپ دیکھیں کہ کس جو اس وقت سٹریٹ کرائمز ہیں ان کی کیا مرتی جائے گی ہے وہ بڑھ رہی ہے یہاں پر یہ حالت ہو چکی ہے کہ لوگ جس کے ساتھ کرائم ہوتا ہے جو لوٹا جاتا ہے وہ تانے نہیں جاتا ہے اس کا ٹرس ختم ہو چکا ہے کہ میں نے جانے سے مزید پریشانی ہو کی مجھے وہی مطلب تانے میں مزید پیسی جائے پیار کے لیے پیسے دینے پڑیں کی اس لئے لوگ خاموشی سے گھر چلے جاتے ہیں کوئی مضمت نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہوتی کہ اس کو اس ملک کی اوپر ٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ مجھے انصاب نہیں ملے گا یہ اس ملک کے لیے سب سے بڑا نقصان ہے دیکھو ملک ہر طریقے سے چل سکتا ہے لیکن جس ملک میں انصاب نہ ہو وہ ملک نہیں چل سکتا تو سب سے پہلے آپ کو انصاب دینا ہوگا امن دینا ہوگا تب جا کے یہ ملک چلے گا اور یہ ملک بنائے جمہوریت کے نام پر تو آپ سیدھا سیدھا جمہوریت اہل چیز کلیر ہے اگر تمام اداری یہ پیسلہ کرے کہ میں نے اپنا کام کرنا ہے جو میری ذمہ داری ہے اب یہاں کیا ہے کہ ایک میری ذمہ داری کچھ اور ہے میں مداخلت کچھ اور کر رہا ہوں صحیح صحیح تو اب میں اپنے اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ ہمارے ملک پہ جو حالات ہیں اور الیکشن کے نتائج جو ہیں وہ ان کی تحقیقات کرائی جائے ان کا فورنسک آڈٹ کرایا جائے یا غیر جانبدار کو انکوائری کمیٹی بنائی جائے کہ جو اس بات کا فیصلہ کرے کہ انتخابات صاف و شفاف ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے کیونکہ عوام کے منڈیٹ پر عوام کے حقوق پر ڈاکہ نہ دالا جائے کیونکہ ووٹ کو عزت دی جائے جیسا کہ ہمارے لیڈران یہ بات کہہ چکے ہیں اور پاکستان میں جمہوریت قائم ہونی چاہیے جمہوریت قائم ہوگی تو یہاں کیا معاشی صورتحال بہتر ہوگی اور معیشت کی صورتحال آپ تمام لوگوں کے علمے ہوگی کہ اس وقت ہماری معیشت کی صورتحال کیا ہے آگے چند دنوں بعد رمضان ہیں رمضان میں لوگ نہایت پریشانی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا اگر حالات یہی رہے اور اگر یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ جو اس وقت اعتجاج کر رہی ہیں ان سیاسی جماعتوں کو ایک ٹیبل پر لاکر کوئی انہوں کو مذاکرات کرنے چاہیے اور مذاکرات بھی نتیجہ خز کرنے چاہیے تاکہ اس ملک میں اس شہر میں امن قائم ہو سکے ورنہ عوام کی مشکلات میں اضافہ بے حد اضافہ ہو جائے گا بے حد اضافہ ہو جائے گا تو اس امید کے ساتھ میں اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتا ہوں اگلے پروگرام میں پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا کسی اچھے اشئے پر ہم بات کریں گے جب تک کہیں مجھے اجازت دیجے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ دی